ہم تو دنیا داری میں ایسے گئے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا قیامت ہو کے گزر گئی وہ ہندو وہ ہندو کیسا وہ کیسا بھونکی حضور نبی علیہ السلام پہ حضرت ہے اب حضرت ان کی بھی اتنی جللت ہو گئی لیکن کریے کیے حضرت جی ہنہ تلان جی تیل ہی کوئی نہیں ہے یہ تھے پٹرول دی ٹینشن بھائی یہ تھے بجلی دی ٹینشن بھائی یہ تھے ہی مگائی کو ڈری پیرنڈے دیں پتہ نہیں حضرت کتنا بڑا طوفہ یہاں اس دن نے ایک ریلی نکلی میں جا رہا تھا کہیں حضرت میں نے گاڑی سائٹ پہ کھڑی کی موشولو پیٹ کے میں بھی اس میں شامل ہو گئے دکھ کی بات یہ تھی دیرہ اب ریلی چل رہی تھی ٹریفک بلوگ تھی تو جگہ جگہ نا میں نے لوگوں کو یہی کہتے سنا اکیو اے مول بھی پھر باہر آگئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آؤ گئے نبی علیہ السلام کی توہین ہو گئی اللہ کے محبوب کے لئے کیا جملے بولے گئے کسی کو پتہ ہی نہیں ایسا دنیانداری میں مست ایسا دنیانداری میں مگن ہو گئے پتہ ہی نہیں کیا ہو کے گزر گئے امت کے یہ حالہ لوگ آپس میں پوچھ رہے ہیں وہ کی ہوئی ہے مول بھی پھر باہر آگئے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا قوم میں سوکے کاملا بگئے قوم نے یہ جو پکڑا ہوا ہے میری عمر مدینہ دے ٹبیاں دی تصویر بناندے ہاں گزر گئی امت مدینہ دے ٹبیاں دی تصویر ہی بناندی رہ گئی وہاں کتے کے بچے کیا کیا کر گئے نبی علیہ السلام کی شان میں روکا دیکھو گائیں کا پشاہ پینے والے وہ لوگ ہیں بیدوی علی بات تو رکھو پیچھے میں تو کہتا ہوں گائیں کا پشاہ پینے والوں تمہارا تو مو اس لائک ہی نہیں کہ تمہارے مو سے وہ نام لیا جائے بیدوی علی بات تو ایک دیس ہمیں ہمارے پڑوں نے یہی کہا تھا ہزار بار بشوہیم دخنزہ ملچ کو غلاب وہ کہتے ہیں مو شک تے غلاب نہ بھی مو تو ہو کیا پھر بھی تیرا مو اس لائک نہیں کہ وہ نام لیا جا سکے تیرے مو اس یہ پشاہ پینے والا مو وہ مو جس مو میں گائیں کا پشاہ پ جائے یہ مو اب ہمارے نبی کو باتیں کریں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی ساتھ رضی کی کال نہ تھی کوئی رضا شاکر صاحب کا بیان نہ ہوتا کوئی بھی رضا شاکر صاحب کا بیان نہ ہوتا امت اتنی بہدار ہوتی امت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہوتا بغیر بلائے ساری کی امت ساری امت بادر پر کھڑی ہوتی ہوئے تاڑی جرت کے میں ہوئی ساری نبی دخلا بول لن ہاں جی ہاں جی ہاں جی اوہ تسی پشاہ پین نہ لے اوہ گندو تمہارا تو مو سلائک نہیں کہ اس مو سے تنا سونا نام دیا جا سکیے تمہارے نبی کی بیاد بھی کرو گے لیکن ان کو پتا ہے ہم نے ان کو میاں موبائل دے دیا ہوئے یہ گانے ہمارے سنتے ہیں یہ ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے اب حضور کی امت کے نوجوان اب وہ بکر کی نکل نہیں کرتے اب وہ حضرت عمر کے پیچھے نہیں جلتے امت کو ظلف کار بھول گئی امت کو سعید بن ابی وقاس کا تیر کمان بھول گیا امت کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھول گئی امت کو امیر حمزہ کی شہادت بھول گئی اب امت پف بناتی ہے امت نے داری رکھنی چھوڑ دی امت نے اپنے اکابعین کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا امت تو نبی کی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن نکل ہمارے اکٹروں کی کرتی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن چلتی ہمارے اکٹروں کے پیچھے ہے امت تو محمد کی ہے لیکن لباس وہ ہمارے اکٹروں والا پہنتی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن نقل وہ ہمارے اکٹروں کی کرتے ہیں امت تو محمد کی ہے لیکن ان کی شادیوں پر رواج ہمارے ہیں امت تو محمد کی ہے لیکن ان کے گھروں میں ماحول ہمارا ہے امت کو محمد کی ہے لیکن محمد کی امت قرآن چھوڑ چکی ہے اب وہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ انسٹاگرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ ٹیٹر پہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں تو پھر کرو جو ہونا ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی کال نہ آتی غیرت ایمانی حکمرانوں کی تو بات ہی کوئی نہیں یہ تو کرسی کے پیچھے پاگر ہو چکے ہیں ان کی غیرت ایمانی دفن ہو گئی یہ اپنی اپنی غیرت ایمانی کو جا کے دفن کرائے وہاں ان سے کوئی امید نہیں حالا ہونا چاہیے تھا بائیکارٹ ہوتا بڑا بائیکارٹ ہوتا ختم کٹا ختم بس کچھ بھی نہیں ایک قرارداش پیس کی گئی جس کو منظور کر دیا گیا نہ امت کو کچھ ہوا نہ حکمرانوں کو کچھ ہوا ہاں